آج ڈے ٹوئنٹی ون ہے جس کا ٹاپک کا میں نے نام رکھا ہے انویسٹ یور مانی اب انویسٹ یور مانی سے کیا تعلق ہے کیا مطلب ہے انویسٹ یور مانی کا یہ میں آپ کو ایک سٹوری سے سمجھانا چاہوں گا جو میں نے اسٹوری The Richest Man in the Babylon جو جورج کلیسن کی بک ہے اس سے لیا ہے بسکلی اس میں ہوتا کیا ہے اس میں تین دوست ہوتے ہیں ایک کا نام ارکڑ ہوتا ہے ایک کا نام بنسیر ہوتا ہے اور ایک کا نام گو بھی ہوتا ہے یہ تینوں آپس میں بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے سب چیزیں ساتھ کرتے تھے ہر چیز ساتھ کرتے تھے جب یہ آہستہ سب بڑے ہوئے نا تو ارکڑ بہت امیر انسان بن گیا بی بی لون کا بہت امیر انسان بن گیا جبکہ یہ جو باقی کے جو ہے نا گوبی اور یہ بنسیر یہ ایسے ہی رہ گئے یہ غریب کے غریب رہ گئے اور انہوں نے اپنی بری زندگی غریبی میں گزار دی پھر ہوتا کیا ہے جب ان کی زندگی کا اینڈ چلنا ہوتا ہے تو یہ ارکڑ کے پاس جاتے ہیں سوچتے ہیں یار یہ ارکڑ ہمارے ساتھ ہی کھیلتا تھا بچپن میں سب چیزیں ہمارے ساتھ کرتا تھا لیکن یہ آج یہ امیر کیسے بن گیا یہ بی بی لون کا سب سے ریچسٹ آدمی کیسے بن گیا اس نے کیا ایسا کیا جو ہمیں نہیں پتا اور ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم امیر بن سکتے ہیں گوبی اور بنسیر نے یہ چیز سوچی تو وہ ارکڑ سے پوچھنے گئے کہ ارکڑ تم ہمارے ساتھ ہی کھیلتے تھے تم ہر چیز ہمارے ساتھ کرتے تھے بچپن میں تم ہر چیز کرتے تھے ہمارے ساتھ لیکن ایسا تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں کہ تم آج بی بی لون کے رئیس انسان ہو اور ہر کوئی تمہیں جانتا ہے تم اتنے امیر کیسے بن گئے تم نے کیا ایسی چیزیں کی جس سے تم بہت امیر بن گئے تو ارکڑ کہتا ہے کہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے جو کام تم کرتے ہو وہ کام میں بھی کرتا ہوں لیکن میری ریزلٹ کا ڈیفرنس اس لیے آیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ویلت کے لاؤز ہوتے ہیں میں نے ویلت کے لاؤز کو سمجھا جبکہ تم نے ویلت کے لاؤز کو نہیں سمجھا تو میں یہ نہیں پتا کہ ویلت کے لاؤز ہوتے کیا ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ویلت کو جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے آخر ویلت کے لاؤز کیا ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں کرنے سے ویلت ہمارے پاس آتی ہے اور ہماری ویلت زیادہ سے زیادہ ملٹیپلیہ ہوتی ہے صرف اس نالش کی وجہ سے میں آج بیبی لونگر سب سے امیر آدمی ہوں تو بنسیر اور گو بھی تھوڑا حیران رہ جاتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ ویلت کی لاؤس کیا ہیں ہم تو نہ سیکھ سکے لیکن ہم اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں گے کہ ویلت کی لاؤس کیا ہیں تاکہ وہ اس ویلت کو ضرور سمجھیں اور اپنے زندگی میں ویلت بنائیں تو ارکٹ کہتا ہے کچھ سارو پہلے کی بات ہے کہ میں لوہار کا کام کرتا تھا میرے پاس ایک بیبی لونگر اس وقت کا ایک امیر انسان میرے پاس لوہار کا کام لے کر آیا اور اس میں کچھ لکھوانا تھا کیونکہ اس وقت پین پینسل تو ہوتا نہیں تھا تو میں یہ سب چیزیں کرتا تھا اس امیر انسان کا نام التمش تھا تو التمش کہتا ہے تمہارے پاس ایک دن کا ٹائم ہے تم نے یہ کام پورا کمپلیٹ کرنا ہے تو ارکٹ اس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ اتنا کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہو باتا التمش اگلے دن آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے کام کمپلیٹ نہیں کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں کام کمپلیٹ کرنا ہے تو میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا تو ارکٹ کہتا ہے کہ میں آپ کا کام پوری رات لگا کر ختم کر دوں گا آپ بس مجھے صرف یہ بتا دے آپ سے مجھے پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے سونے وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے آپ بس مجھے یہ بتا دو یہ سیکرٹ بتا دو کہ آپ امیر کیسے بنے اور آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ بی بی لون کے سب سے امیر آدھی بن گئے ارکڈ نے التمش سے پوچھا تو التمش راضی ہو گیا بتانے کے لیے تو وہ پوری محنت کرتا ہے ارکڈ اور پورا رات کو سب چیزیں کر کر اپنا کام ختم کر کر نیکس ڈے التمش کو دے دیتا ہے کام ختم کر لیا اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ امیر کیسے بنے اور میں کیسے امیر بن سکتا ہوں تو التمش کہتا ہے التمش نے اسے امیر بننے کا سیکرٹ بتایا التمش کہتا ہے کہ جو بھی تم کماتے ہو نا جو بھی تم کماتے ہو جتنا بھی تم ارنڈ کرتے ہو اور جتنا بھی تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے اٹلیسٹ ٹین پرسنٹ ٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ تم نے ایک الگ کر دینا ہے تو ارکڈ حیران ہے جاتا ہے یہ کیا بتا رہا ہے مجھے تو التمش کہتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ جتنا تم کماتے ہو نا یہ اس سے ہزار ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تم کتنا الگ کرتے ہو اور یاد اٹھنا تمہیں جو تم اماؤنٹ الگ کرو گنا ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ الگ کرو گنا وہ تمہیں اپنے آپ کو پہلے دینی ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی انکم آتی ہے تم نے ٹین پرسنٹ نکال کا الگ کر دینی ہے وہ تمہیں پہلے کرنی ہے ایکسپینسز کے بعد نہیں کرنی تو ارکڈ کہتا ہے چلے میں کر لیتا ہوں کچھ ٹائم بعد التمش دوبارہ آتا ہے تو ارکڈ بتاتا ہے میں نے کافی اماؤنٹ جمع کر لی ہے اب اس اماؤنٹ کو میں کروں گیا تو ارکڈ کہتا ہے اب اس اماؤنٹ کو تم کام پر لگاؤ پیسہ تمہاری لیے تب بڑھے گا جب تم پیسے کو کام پر لگاؤگے کسی انویسمنٹ کوئی اپورچنیٹ زنو گے کوئی چیز کروں گے جس میں تمہارا پیسہ اپ گرو ہوگا تو ارکڈ دیفرنٹ دیفرنٹ اپورچنیٹز دیکھنے لگتا ہے ایک دفعہ ارکڈ کا کوئی دوست آتا ہے اور وہ بیسکلی لوہار کا کام کرتا تھا اس نے ارکڈ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں انویسمنٹ ہے میں سونا دوسرے شہر سونا لینے جا رہا ہوں اور سونا لا کر میں یہاں دیفرنٹ دیفرنٹ لوگوں کو بیچوں گا اور زیادہ پروفٹ ہوگا تو وہ اس کو ارکڈ جو ہے اپنا پیسے دے گئے تھا اس کو لیکن اب کیا ہوتا ہے کچھ مہینوں بعد اس کا دوست نہ اس کا کوئی جواب آ رہا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی رابطہ ہو پا رہا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد اس سے پتا چلتا ہے کہ اس انسان کا جو اس پیسے لیے تھا ارکڈ سے وہ اس کا لاؤس ہو گیا ہے تو یہ چیزیں وہ التمش کو بتاتا ہے ارکڈ اب التمش سے کہتا ہے کہ دیکھو جہوری کی سمجھ جہورک ہو ہوتی ہے جو انسان سونا بناتا ہے اس کو سونے کی سمجھ ہوتی ہے اب تم لوہار سے سونے والے کام کرواؤگے تو تمہارا پیسہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا تو جس انسان کی جس چیز کی سمجھ ہونا اس سے ہی وہی کام کر رہا ہو تو تم کوئی نراج مت ہو کوئی بات نہیں غلطی اسے انسان سیکھتا ہے تم نے کیا کرنا ہے اب تمہیں وہی سیم لاو اپلائے کرنا ہے اپنا جو بھی کماتے ہو ٹین پرسن اس میں سے بچاؤ پے اور سیل فرسٹ اور اس پیسے کو کام پر لگو جب تمہارے پاس بہت ساری رقم جمع ہو جائے اور تم انویسٹ کر سکتے ہو تو اس پیسے کو کام پر لگو تو اس ٹائم ارکڈ پیسے جمع کرتا ہے اور صحیح جہاں کام پر لگاتا ہے اور اس کے پیسے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں انویسمنٹ سے اور ان کے کچھ انٹرس آنے لگتے ہیں تو اب التمش کچھ ٹائم بعد پھر دوبارہ آتا ہے ارکڈ کے پاس وہ کہتا ہے کہ تم نے اس انٹرسٹ کچھ تمہارے پاس آ رہا ہے پیسہ تم نے اس کا کیا کیا تو ارکڈ کہتا ہے جب میرے پاس انٹرسٹ آ رہا تھا پیسے آ رہے تھے میں نے اس کی بہت اچھا بوفے پارٹی کی لوگوں کو کھانے پر بلایا دعوت دی اور پیسے سارے ختم ہو گئے میرے پاس تو التمش اسے ایک اور لیسن دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو پیسے آ رہا ہے دیکھو تمہارے وہ انٹرسٹ کے انویسمنٹ کے بچے ہیں تم اپنے انویسمنٹ کے بچوں کو نہ مارو ونہ تمہارے بچے کے بچے نہیں ہوں گے اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تمہاری انویسمنٹ سے جو پیسے لگا جو تمہارے پیسے آ رہے ہیں وہ اس کے بچے ہیں اگر تم اس بچوں کو مار دو گے تو تمہارے پاس اور اس کے بچے نہیں ہوں گے means تم کیا کرو تمہارے پاس پیسے آئیں انویسٹ کرنے کے بعد جو بھی آئے نا اس کو دوبارہ دینویسٹ کرو پھر اس میں تین چار پانچ لیئر بناو اور اس کے بعد نیچے کا کچھ حصہ تم لے لو اگر تم شروع میں یہ کرو گے نا شروع میں پیسے نکال لوگے نا تو پھر تمہاری انکم گروت نہیں ہوگی تمہاری جو ویلتھ ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوگی اور تم کبھی بھی امیر انسان نہیں بن پاؤگے تو تمہیں یہ ضرور کرنا ہے تو اس کہانی سے میں آپ کو صرف کچھ لیسنس دینا چاہتا ہوں پہلا pay yourself first جو بھی آپ کماتے ہونا اس کا at least 10% save کرنا ہے آپ نے آپ نے وہ الگ کر دینا ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ کی انکم ہے اور آپ نے وہ انویسٹ کرنا ہے دوسرا جب آپ کچھ پیسے save کر لو اور اپنے پاس کچھ پیسے آ جائے آپ کے پاس تب آپ نے کیا کرنا ہے اس پیسے کو کام پر لگانا ہے put your money work for you جب تک آپ کا پیسہ آپ کے لئے کام نہیں کرے گا آپ امیر انسان نہیں بن پاؤگے exactly اور اس کے بعد reinvestion money جو بھی آپ کے پاس investment آتی ہے پیسے آتے ہیں interest آتا ہے آپ نے اس کو reinvest کرنا ہے تاکہ آپ کا پیسہ growth ہو exactly یہی چیز ارکڈ نے استعمال کیا اور یہی چیز نے اس انسان کو امیر بنا دیا تو ارکڈ نے جب بنسیر اور گوبی کو بتایا تو اس کو حیرانی ہوئی ان کو یہ لگی نہ تھا کہ اس تھی چھوٹی چیز سے کیسے ارکڈ امیر بن سکتا ہے لیکن ارکڈ نے کہا کہ یہی سچائی ہے ارکڈ نے ایک اور چیز گوبی اور بنسیر کو کہی اس نے یہ کہا کہ اس چیز میں consistency بہت بہتر کرتی ہے اگر میں دو مہینے کرتا تین مہینے کرتا ایک سال کرتا اور result نہ رکھتے تو میں ہار جاتا میں کبھی بھی امیر انسان نہیں بن پاتا تو جب تم consistency رکھو گے تو تم باقی لوگوں سے الگ ہو جاؤ گے اور تم خاص انسان بھی بن جاؤ گے consistency بہت important ہے next point discuss کرتے ہیں save and invest at least 10% of your income جیسے کہ میں آپ کو اس کہانی سے بھی بتایا آپ نے save کرنا ہے 10% income جو بھی آپ کی income ہے پھر اس کے بعد اس کو invest کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا پیسہ growth ہو اور جتنی بھی interest آتا ہے آپ کے پاس جتنی بھی پیسے واپس آتے ہیں آپ کے پاس آپ نے اس کو دوبارہ reinvest کرنا ہے exactly next point invest your money in your self development بہت سے لوگوں میں نے دکھا ہے کہ وہ جب کوئی کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر invest نہیں کرتے وہ courses نہیں کرتے وہ کتابیں نہیں پڑتے میں نے ہر کامیاب انسان کو ہر پیسے کمانے والے انسان کو جو بھی زیادہ پیسے کماتا ہے نا اس انسان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی self development پر بہت invest کرتا ہے وہ courses کرتا ہے وہ کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے وہ کتابیں پڑتا ہے اس انسان سے اس چیز کی وجہ سے وہ بہت کامیاب انسان من پاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ پر invest کیا اپنی self development پر خرج کیا تو اگر آپ کو پیسہ خرج کرنا ہے نا تو سب سے پہلے self investment کرو جب آپ خود ہی بہتر نہیں بنوگے تو آپ بہتر چیزیں کیسے کر سکتے ہو اگر آپ اپنے آپ پر invest نہیں کرتے ہیں تو آپ زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے ہیں اور ایک روپے invest کرنے پر آپ کو دو سو گناہ کی return ملتی ہے اگر آپ خود پر invest کرتے ہو میں کہتا ہوں کتابیں پڑھو نا وہ کتابیں پڑھ کر میں نے اپنی زندگی کو بہت چینج کیا تو آپ بھی اپنی زندگی کو بہت چینج کر سکتے ہو میں نے اپنی زندگی میں miracles دیکھے تو آپ بھی اپنی زندگی میں miracles دیکھ سکتے ہو اگر آپ اپنی self development پر invest کرو گے کچھ نیا سیکھنے پر invest کرو گے اگر آپ نے یہ کچھ سارو در کیا تو آپ باقی لوگوں سے بہت الگ جاؤ گے اور آپ ایک خاص انسان من جاؤ گے exactly next point learn money management skill اب میں نے کافی لوگ کو دکھا ہے کہ انہوں نے money management نہیں آتے ہیں آپ چاہے کتنا پیسہ کماتے ہو روبرٹ کی اوساکی کہتا ہے آپ چاہے کتنا پیسہ کماتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ اس پیسے سے کرتے کیا ہو آپ اس پیسے کو لگاتے کہاں ہو آپ اس پیسے کو invest کا کرتے ہو یہ بہت important ہے تو اگر آپ جاہے کروڑ روپے بھی کماتے ہو لیکن آپ کو money management skill نہیں آتی تو آپ کبھی بھی امیر انسان نہیں بن پاؤ گے اور کبھی بھی پیسہ آپ کے لئے کام نہیں کرے گا اور کبھی بھی آپ کبھی بھی پیسے کو grow نہیں کر پاؤ گے money management skill بہت important ہے میں نے کچھ points لیکھے money management skill میں جو میں اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہوں اور اس skill نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں سب سے پہلا آپ کے پاس income آتی ہے 100% جب آپ 100% میں سے invest آپ نے 10% کرنا ہے pay yourself first جیسے کہ میں آپ کو richest man in the Babylon کی کہانی سے بھی بتایا کہ آپ نے invest کرنا ہے 10% اپنی skill پر جب آپ اپنی skill پر invest کرتے ہو اپنے آپ پر invest کرتے ہو اپنے assets میں invest کرتے ہو تو آپ کا پیسہ بڑھ جاتا ہے دوسرا 10% save آپ نے save بھی کرنا ہے کوئی emergency کے لیے کوئی emergency funds کے لیے کوئی ایسے چیز کے لیے جو اچانک آ جائے تو اس کے لیے save بھی کرنا ہے اس کے بعد donate 10% donate کرنا ہے قدرت کا یہ law ہے کہ اگر آپ جتنا دیتے ہونا اتنا آپ کے پاس واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ جتنا زیادہ دو کے دوسروں کو آپ کے پاس واپس آئے گا ضرور جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہو آپ نے کسی کو donation دیا کسی کو donate کیا کسی ضرورت مند کی مدد کی تو یہ قدرت فیل کرتی ہے قدرت آپ بھی فیل کرتے ہو کہ آپ دینے والے انسان ہو اور آپ دے رہے ہو دوسروں کو اور یہ قدرت بھی فیل کرتی ہے کہ آپ دے سکتے ہو دوسروں کو اس لیے وہ آپ کو اور دیتی ہے زندگی اور دنیا لینے والوں سے لیتی ہے اور دنیا دینے والوں کو اور دیتی ہے the world gives to the givers and takes from the takers تو اس لیے آپ کو دینے والے انسان بننا ہے ہمیشہ کوشش کرو 10% آپ نے donate کر دینا اپنی amount کا جو بھی کماتے ہو یار اگر آپ 20,000 روپے کماتے ہو 2,000 آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے 2,000 donate کر دینا ہے 1,000,000 روپے کماتے ہو آپ نے جو بھی 10% آپ نے donate کر دینا ہے جو بھی amount بنتی ہے 10,000 روپیز آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنا زیادہ دو گے نا آپ آپ کا پیسہ اتنا ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد D pleasure کچھ ایسے چیزیں کرنے کے لیے 10% آپ نے pleasure کے لیے کرنا ہے کچھ ایسے چیزیں جو آپ خوشی دیتی ہیں جو اچانک چیزیں آ جاتی ہیں جو expense میں شامل نہیں ہوتی لیکن کچھ مزہ آتا ہے کرنے میں کبھی کبھی وہ چیزیں کر سکتے ہو and the last expenses 60% آپ نے expense کے لیے لکھ رہا ہے اگر آپ 60% expense کے لیے لکھتے ہو تو آپ بھی grow کرو گے اور آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا کوشش کرو 100% جو بھی پیسے کماتے ہو اس کا 60% آپ نے expenses کے لیے کرنا ہے باقی saving, investing, donation, pleasure کے لیے رکھنا ہے اگر آپ یہ چیز رکھنا شروع ہوگا تو آپ کی زندگی میں کافی تبدیلی آئیں گی آپ یہ عمل کر کے دیکھو 2 سے 3 مہنی عمل کر کے دیکھو آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی جیسے میری زندگی میں آئی ہے exactly تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ نے کیسے اپنے پیسے کو invest کرنا ہے کیسے پیسہ grow ہوتا ہے اور کیسے ایک امیر انسان امیر بنتا ہے امید کرتا ہوں آپ کا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ